اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سروش احمد خان ہوں اور آپ میرا چینل دیکھتے ہیں ڈائیبیٹیز ڈاکٹر سروش آج میں آپ کو 20 بیسٹ فوڈز بتاؤں گا کڈنی پیشنس کے لیے بہت سارے پیشنس ہیں جن کو کڈنی میں پرابلم ہے تقریباً ورلڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ کڈنی پرابلم جو ہے 10% ورلڈ پاپلیشن کو ایفیکٹ کرتی ہے یعنی یہ بہت کومن چیز ہے کڈنی جیسے جانتے ہیں آپ کے ویسٹ پروڈکس کو باہر نکالنے میں فلٹر کرنے میں ہلپ کرتی ہے ہارمونز ریلیز کرتی ہے ہمارے بلڈ پریشن کو ریگولیٹ کرتی ہے اور جو پانی کا انپوٹ آؤٹپوٹ جو ہے وہ اسی انہی کڈنیز کی ویسے رہتا ہے تو ہم کافی جب دن بر یورین کرتے ہیں تو اس سے جو آؤٹپوٹ ہے وہ پانی جو باہر نکلتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو یورین میں باہر نکلتی ہیں جو کہ ویسٹ میٹیرل ہے کومن ڈیزیز جو کڈنی کی پرالوم کرتے ہیں وہ ہیں ڈیابیٹیز، ہائپرٹینشن اور اس کے علاوہ اگر کسی نے جو پین کے لکھاتے ہیں ان کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے یا انفیکشن ہوتا ہے کڈنی میں اس کی ویسے ہوتا ہے یا کچھ گلوملر نفریٹس ہوتے ہیں جو ان نون کنڈیشن ہوتی ہیں جن کے کوئی ریزن خاص نہیں ہوتا ان کی ویسے ہوتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی obese ہو یا موٹا ہو یا smoker ہو یا جنیٹک فیکٹر ہو یا بڑا پے میں ہو تو ان کو رسک جو ہے کڈنی کا خراب ہونے کا زیادہ ہوتا ہے کڈنی پیشنٹس کو کھانے میں کافی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں لیکن وہ اس پر بھی depend کرتا ہے کہ کیا سٹیج ہے کڈنی کی کڈنی خراب ہونے کی کیا کڈنی فیل ہو چکی ہے کیا یہ انڈ سٹیج رینل ڈیزیز ہے اس پر بھی depend کرتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ویسٹ جو ہیں ہمارے یورین میں نکلنا چاہیے خاص کر سوڈیم پوٹیشم فوسفورس یہ تین چیزیں ہیں جو ہم نکالنا چاہتے ہیں اپنے یورین سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو ان کی رسٹرکشن جو ہے وہ بہت important ہے کڈنی ڈیزیز میں سو ایسے ہم کو بہت سارے food items ہیں جن میں ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سوڈیم زیادہ نہ ہو پوٹیشم زیادہ نہ ہو فوسفورس زیادہ نہ ہو اور کچھ قسم کے پروٹینز ہیں وہ زیادہ نہ ہو کیونکہ کڈنی پر ان کا برا اثر پڑتا ہے اور کڈنی پر زور پڑتا ہے اور کڈنی کا فنکشن جو ہے کی ایف ٹی اور خراب جاتا ہے ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے یعنی ایکسٹر نمک جو ہے وہ وائیڈ کرنا ہے ایکسٹر نمک جیسے ہم سیلڈ پر ڈالتے ہیں یا نمکین بسکٹ کھاتے ہیں نمکین ڈالے کھاتے ہیں یا ہم نمکین چپس کھاتے ہیں یا آسٹ فور جو ہوتا ہے بزار کا فور اس میں بھی بہت زیادہ نمک ہوتا ہے ایک دن میں ہمارا تقریباً لیمٹ ہونا چاہیے سوڈیم ٹو گرامز یعنی دو ہزار میلی گرام ایک دن میں نمک کافی ہے دوسری چیز جو ہم ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے پوٹیشم پوٹیشم ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے لئے بہت ضروری ہے لیکن اگر اس کے لیول بڑھ جائے تو ہارٹ کے لئے بہت مزیر ہے اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ہارٹ انفیکٹ رکھ سکتا ہے ایک دن کے لئے جو لیمٹ ہے پوٹیشم کی وہ ہے دو ہزار میلی گرام یعنی دو گرام پر دے تیسرا جو امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے وہ ہے فوسفورس یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کڈنی ڈیمیج ہے تو وہ فوسفورس نکال نہیں سکتی ہے باڈی میں فوسفورس جمع ہوتا ہے اور یہ بونز کو بھی ہمارے کو ڈیمیج سٹارٹ کرتا ہے اور کیلشم اور فوسفورس کا بیلنس جو ہے وہ امپیر ہو جاتا ہے بونز بھی ہو جاتی ہیں فوسفورس تقریباً دن میں آٹھ سو میلی گرام سے لے کر زیادہ زیادہ ایک گرام تک ہم لے سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ رہا ہے پروٹین جو کہ ہم کو لیمٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ میٹابولائز نہیں ہوتا ہے یعنی اس کے جو اینڈ پروڈکس ہے وہ بھی نہیں نکلتے ہیں باہر جیسے یورک ایسر کومنک اینڈ پروڈکٹ ہے پروٹین کا یہ نکلتا نہیں ہے اور یہ نکلتے نکلتے کیڈنی کو ڈیمیج کرتا ہے تو پروٹین بھی ریسٹکٹ کرنا پڑتا ہے اور ایسا پروٹین لینا پڑتا ہے جو کیڈنی کے لئے فائدے مند ہو نقصان نہ کرے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ 20 فوڈ آئیٹمز ہیں جو بیسٹ ہے ہمارے کیڈنی کے لئے نمبر ون پہ آتا ہے کالی فلاور کالی فلاور ہے پھلگو بھی کافی نیوٹریشنس ویجٹیبل ہے یہ اچھا سورس ہے وائٹیمن سی کا وائٹیمن کے کا اور بی وائٹیمن کا اس کے علاوہ فولیٹ اس میں کافی زیادہ ہے اس میں انٹی انفرمیٹری پروپرٹیز بھی ہیں کیونکہ اس میں انڈول ہے اور یہ ایکسلنٹ سورس ہے فائبر کا سوہ سو گرام پھلگو بھی جو ہے وہ ہم کو سوڈیم دیتی ہے انیس میلیگرام پوٹیشن دیتی ہے ایک سو چھہتھر میلیگرام اور فوسفرس دیتی ہے چاریس میلیگرام نمبر دو پہ آتے ہیں بلو بیریز بلو بیریز جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے فل آف نیوٹرینٹس ہیں بہت اچھا سورس ہے انٹی آکسیڈنٹس کا اور ان میں انتوسائنین ہے یہ بھی ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ ہمارے ہارٹ کو بچاتا ہے کینسر سے بچاتا ہے اور ہمارے کو ڈیابیٹیز میں بھی ہلپ فل ہے اور یہ بھی ایک لو سوڈیم لو فوسفرس اور لو پوٹیشن فروٹ ہے جیسے ہم جانتے کہ اگر کیلا کھایا جائے کیلے میں بہت زیادہ پوٹیشن ہے اس لیے کیلا منع ہے لیکن بلو بیریز کھانا مفید ہے کیڈنی پیشن کے لیے ایک تقریباً ڈیڑھ سو گرام اگر ہم فریش بلو بیریز کھائیں تو اس میں ہم کو ڈیڑھ میلیگرام سوڈیم ملے گا پوٹیشن ملے گ گا اور فوسفورس اٹھارہ میلیگرام ملے گا تیسرے نمبر پر آتے ہیں ہم سی بیس پر نورمالی اگر دیکھا جائے تو فریش کھانا مزر ہے کیڈنی پیشن کے لیے فریش کھانا مزر ہے کیونکہ اس میں بہت ہائی لیول ہے فوسفورس کا لیکن یہ ایک قسم کی مشلی ہے اس کو سی بیس بولتے ہیں فورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہیں اور اس میں فوسفورس لیول جو ہے وہ کافی کم ہے تو یہ انفلمیشن کو بھی ریڈی بیشن انگزائیٹی کو بھی کم کرتی ہے اور اگر ہم تقریباً 85 گرامز سی بیس لیں تو اس میں 74 میلیگرام سوڈیم آتا ہے 280 میلیگرام پوٹیشن ملتا ہے اور فوسفورس 211 میلیگرام ملتا ہے لیکن یہ بھی اوکیجنلی کھائے تو اوکے ہے لیکن آدھر وائز فش آوائیڈ کی جائے تو بہتر ہے نمبر پر آتے ہیں ریڈ گریپس یہ نوٹ انلی ڈلیشیس ہے بٹ یہ بہت سارا نیوٹریشن بھی دیتا ہے اور اس میں وائٹیمن سی کاف کافی ہے انٹی آکسیڈنٹس ہے فلایونایٹس ہے جو انفلومیشن کو ریڈیوز کرتے ہیں یہ ریڈ گریپس جو ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے کیڈنی پیشنس کے لیے اور باقی فروٹس جیسے کیلہ میں نے بہت سارا نہیں کھانا چاہیے اس کے بدلے آپ اگر ریڈ گریپس کھائیں تو کافی بینیفٹ ہے یہ دیابیٹیز کے لیے بھی اچھا ہے یہ کافی کیڈنی فرینلی فروٹ ہے اور اگر ہم تقریباً ایک آدھا کپ لیں ریڈ گریپس کا تو ہم کو سوڈیم ملتا ہے 1.5 میلگم اور پرٹاشیوم 144 میلگم ملتا ہے پانچوہ نمبر پر آتے ہیں ایک وائٹس پر اور ایک وائٹس جو ہے وہ اچھی چوائس ہے ایک اچھا رینل ڈائیٹ ہے یہ اور ہائی کالٹی پروٹین دیتا ہے یہ کیڈنی فرینلی پروٹین ہے یہ اور ایون دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو ڈیالی سے چل رہا ہے ان کو کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے پروٹین کی اور اس ٹائم پر اگر ہم ایک وائٹس دیں وہ بہتر ہے اس میں ویسے بھی فوس پرس کاف کم ہے اگر دو انڈے ہم کھائے ہیں تقریباً 60 گرام کے اس میں ہم کو سوڈیم ملتا ہے 110 میلگرام پٹاشیوم 108 میلگرام فوس فرس صرف 10 میلگرام چھٹے نمبر پر ہم آتے ہیں گارلک پر یعنی لیسن پر لیسن جو ہے سوڈیم میں کافی کم ہے ان فیک یہ ایک ریپلیسمنٹ ہے سوڈیم کا جو ٹیسٹ ہم چاہتے ہیں کھانے میں ٹیسٹ ہو ہمارا اس کے بدلے ہم اگر لیسن تھوڈا ڈال دے تو تھوڈا ٹیسٹ بن جاتا کھ جو ہے وہ پوری آتی ہے کیونکہ ہم سالٹ زیادہ نہیں دے سکتے ہیں کڈنی پیشن کو اس کے علاوہ جو گارلک ہے اس میں مینگنیز ہے وائٹمن سی ہے وائٹمن بی سکس ہے اور انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز بھی ہیں اس میں ساتوے نمبر پر آتے ہیں بکھ ویٹ پر جیسے ہم رائس کھاتے ہیں اگر پولیش رائس ہو وہ ہم کڈنی پیشن کو دے سکتے ہیں لیکن آپ کو جان کے حران ہی ہوگی کہ جو براؤن رائس ہم اتنا کرتے ہیں فیور باقی ڈیزیز میں ب اس میں زیادہ کنٹینٹ ہے پوٹیشن کا تو اسی لیے بکویٹ ایک اچھا آلٹرنیٹیو ہے اس میں وائٹمن بی کمپلیکس ہے مگنیشیم ہے آئرن ہے اور فائبر بھی ہے اور یہ گلوٹن فری گرین ہے اس لیے یہ پیشنٹ جو ان کو سیلیک ڈیزیز ہے گلوٹن انٹالرنس ہوتی ہے وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں اس میں کافی سوڈیم کم ہے اور فوسفورس اور پوٹیشن بھی کافی کم ہے اس میں آٹھوے نمبر پر آتا ہے آلیو آئل جو ہم تیل ڈونڈتے ہیں اس میں بیس تیل جو ہے کیڈنی پیشن کے لیے وہ ہے آلیو آئل یہ اچھا سورس ہے ہیلڈی فیٹ کا اور یہ فوسفورس فری ہے اس میں مونو انسیچوریٹر فیٹ فیٹ ہے جس کو ہم اولیک ایسیڈ بولتے ہیں جس میں انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز ہیں اور یہ کک کرنے ٹائم بھی ٹرانس فیٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے ایک ٹیبل سپون میں ہم کو ملتا ہے 0.3 میلیگرام سوڈیم پوٹیشن 0.1 میلیگرام اور فوسفورس کچھ بھی نہیں ہے نوے نمبر پر ہم آتے ہیں بلگر پہ جیسے آپ جانتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہول گرین جو ہے ویٹ ہے آٹا ہے وگرہ یہ کھانا مزیر ہے کیونکہ اس میں پوٹیشن زیادہ ہے فوسفورس زیادہ ہے تو یہ ایک اچھا آلٹرنیٹو ہے بک ویٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک آلٹرنیٹو ہے دسوے نمبر پر ہم آتے ہیں کیابیج پہ یعنی بندگو بھی بندگو بھی جو ہے کروسی فیرس ویجٹبل مانے جاتی ہے اس میں کافی وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں اور باقی پلانٹ کمپاؤنٹس ہیں اس میں کافی مقدار میں وائٹیمن کے ہے وائٹیمن سی ہے وائٹیمن بی کمپلیکس ہے اور اس میں کافی فائبر ہے جو ڈیجیسٹن کو برو کرتا ہے کبز کو توڑتا ہے اور اس میں لو ہے پوٹیشن فوسفورس اور سوڈیم جو میں نے تین چیزیں بتائی یہ تینوں چیزیں کیابیج میں بندگو بھی میں کافی کم ہیں گاروے نمبر پر ہم آتے ہیں سکنلیس چکن پہ یعنی جس کا وہ سکن جو اوپر سے وہ سارا نکال دیا گیا ہو جیسا آپ فوڈو میں دیکھ سکتے ہیں جو میٹ ہے ریڈ میٹ وہ مزرک کھانا اس میں کافی پوٹیشن ہے اور کافی فوسفورس ہے اور جو پروٹین ہے وہ بہت ٹاف ہے وہ ڈیجیسٹن کے لیے ڈیجیسٹن اچھا نہیں ہوگا اس کا اور کڈنی کے لیے مزر بھی ہے لیکن یہ جو سکنلیس چکن ہے یہ کافی اچھا ہے کڈنی پیشنس کے لیے اور اس میں کافی کم مقدار ہے فوسفورس پوٹیشن سوڈیم کافی کم ہے ایک سو گرام کا سکنلیس چکن کا پیس جو ہے بریسٹ کا وہ ہم کو دے گا سوڈیم تقریباً پینسٹ میلی گرام پوٹیشن سوا دو سو میلی گرام اور فوسفورس تقریباً دو سو میلی گرام باروے نمبر پر ہم آتے ہیں بیل پیپرز پہ یعنی جو کیپسکم ہے یہ لو ہے پوٹیشن میں جیسے باقی سبزیاں جو ہیں ان میں کافی ہائی پوٹیشن لیول ہوتا ہے تو اس میں یہ کیڈنی پیشن کے لیے کافی اچھا ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ بریٹلی کلرڈ ریڈ یلو اور گرین اور اورنج کلر کے جو بیل پیپرز ہیں یہ کافی اچھے ہیں اس میں کافی وائٹیمن سی ہے ان فیکٹ اس میں وائٹیمن سی جو ہے ایک اگر ہم بیل پیپر کھائیں سو گرام سے کم تقریباً پونہ سو گرام اس میں پورے دن کا ہم کو وائٹیمن سی مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹیمن اے ہے جو ہماری ایمیون ایمیونٹی کو بھی بڑھاتا ہے اور کیڈنی کے لیے میں نے جیسے بولا اچھا ہے کافی ایک تقریباً 75 گرام جو بیل پیپر یہ ہم کو دیتا ہے تین میل گرام سوڈیم ڈیٹھ سو میل گرام پوٹیشم اور انیس میل گرام فوسفورس تیروے نمبر پر آتے ہیں انینز پر یعنی پیاز جیسے میں نے بتایا ہم کو سوڈیم کم رکھنے کی ضرورت ہے کھانے میں تو کیڈنی پیشنس کو کم سوڈیم رکھ کے آپ پیاز زیادہ دیجئے اور پیاز کو فرائی ہلکا سا کیجئے یا سوٹے کیجئے اور گارلک ڈالیے اور تھوڑا سا ڈالیے تو یہ کیڈنی کے لئے کافی اچھا ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹیمن سی کافی ہے مینگنیز ہے بی کمپلیکس وائٹیمنز ہے اور فائبر بھی ہے جو پری بیارٹک فائبر جن کو ہم بولتے ہیں جو حضمے کے لئے ہمارے اچھا ہے اور ہمارے میں جو گٹ میں جو انترڈیوں میں جو بیکٹیریاں ہوتے ہیں بینیفیشل بیکٹیریاں وہ کافی مقدار میں ہوتے ہیں تو اس کو یہ فیڈ کرتا ہے چودوے نمبر پر آتے ہیں ہم ایروگولا کے اوپر اور ایروگولا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین لیفی ویجٹیبل ہے جیسے آپ جانتے ہیں کیڈنی پیشنٹ کو ہم گرین لیفی ویجٹیبل منع کرتے ہیں ٹوٹلی منع نہ آپ پالا کھا سکتے ہیں نہ باقی گرین لیفی ویجٹیبل کھا سکتے ہیں کیونکہ ان میں کافی ہائی مقدار میں پوٹیشم ہوتا ہے اور یہ کیڈنی کے لئے مزر ہے کیونکہ پوٹیشم جمع ہوگا تو پھر آگے پرالوم ہوگی اس لئے یہ ایک ریئر چیز ہے یا انکومن چیز ہے جو ہم پیشنٹ کو کڈنی پیشنٹ کو دے سکتے ہیں اس میں کم مقدار میں پوٹیشم ہے اور سیلڈ کے طور پر یا سائٹ ڈش ہم بنا سکتے ہیں اس کی اس میں وائٹیمن کے اچھے مقدار میں ہے اور مینگنیز اور کیلشم بھی ہے تاکہ ہمارے بون کے لئے بھی اچھا رہے گا 20 گرام ایروگلا وہ ہم کو دے گا 6 میلی گرام سوڈیم پوٹیشم 74 میلی گرام اور فوسفورس 10 میلی گرام پندرہ نمبر پر آتے ہیں ہم میکیڈیمیا نٹس پہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے نٹس ہوتے ہیں یہ نومل نٹس جو ہیں جیسے آمنڈ ہے والنٹ ہے یا خاص کر پی نٹ ہے وہ مزر ہے یا اس کے علاوہ اپریکار جو ہے یہ مزر ہے کیڈنی پیشنٹ کے لئے لیکن میکیڈیمیا نٹس جو ہیں وہ ہم اچھے طرح سے دے سکتے ہیں یہ لو فوسفورس نٹس ہیں اور ان میں پوٹیشم بھی کم ہے فوسفورس بھی کم ہے سوڈیم بلکل کم ہے اس کے علاوہ ان میں ہیلتی فیٹس ہیں بی وائٹیمنٹس ہیں مینگنیشیم کوپر آئیرن اور مینگنیز بھی ہیں سو پینٹس اور آمنڈ سے بیٹر ہے میکیڈیمیا نٹس کھانا سولہ نمبر پر ہم آتے ہیں ریڈش پہ یعنی مولی پہ مولی بہت اچھا ہے کیڈنی پیشنٹس کے لئے ایک رینل ڈائیٹ کا ایک پارٹ بننا چاہیے مولی اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس میں کافی کم مقدار میں پوٹیشم ہے اور فوسفورس ہے اور باقی important nutrients جو ہیں کافی ہیں اس میں اور وائٹیمن سی اس میں کافی مقدار میں ہے ہارٹ کے لئے اچھا ہے کیٹریکس کے لئے اچھا ہے اور ایک ٹیسٹ بھی دیتا ہے چاہے آپ اس کو کاٹ کے سیلڈ کے طرح کھاؤ چاہے پکا کے کھاؤ تو یہ ڈائیٹ میں ایک اچھا ایڈیشن ہو جاتا ہے سترہ نمبر پر ہم آتے ہیں turnips پہ یعنی شلگم پہ مولی کے علاوہ یہ بھی بہت kidney friendly سبزی ہے اور یہ بھی ہم اچھی طرح سے پکا کے کھا سکتے ہیں جیسے ہم آلو ہے وہ کھانا مزر ہے پیشنٹ کے لئے اس کیونکہ کافی پوٹیشم ہوتا ہے اس میں یا جو لوکی ہے وہ مزر ہے یعنی کھانا چاہیے لیکن جو turnips ہیں یعنی شلگم وہ اچھا ہے منگنیز ہے تو چاہے آپ boil کر کے کھاؤ اس کو چاہے آپ پکا کے کھاؤ اس کو یہ اچھی ڈائیٹ ہے ایک تقریباً 80 گرام شلگم میں 12 میل گرام سوڈیم ملتا ہے پوٹیشم 130 میل گرام ملتا ہے اور فوسفرس تقریباً 20 میل گرام ملتا ہے 18 نمبر پر آتے ہیں ہم پائنیپل پر جیسے آپ جانتے ہیں کہ نہ ہم بنانا کھا سکتے ہیں کڈنی پیشنٹ نہ بنانا کھا سکتا ہے نہ کیوی کھا سکتا ہے نہ اورنج یا اورنج کا جوس پی سکتا ہے کیونکہ ان میں بہت زیادہ ہائی پوٹیشم ہے تو یہ مزر میوے ہیں لیکن پائنیپل جو ہے لکی لی بہت اچھا ہے سویٹ ہے اور اس میں لو پوٹیشم ہے اور کڈنی کے لیے اچھا ہے اس کے علاوے اس میں فائبر ہے مینگنیز ہے وائٹیمن سی ہے اور انفلمیشن ریڈیوز کرنے کا ایک انزائم ہے اس کو برومولین بولتے ہیں وہ بھی پائنیپل میں ہوتا ہے اور اگر ہم ایک ڈیڑھ سو گرام پائنیپل کھائیں تو اس میں سوڈیم ملتا ہے دو میلی گرام پوٹیشم ملتا ہے تقریباً ڈیڑھ سو میلی گرام اور فوسفرس تقریباً دس میلی گرام ملتا ہے انیس میں نمبر پر آتے ہیں کرین بریز پر کرین بریز جیسے جانتے ہیں اس کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ کڈنی کے لیے بہت اچھا ہے اور چاہے ہم ان کو ڈرائی کر کے کھائیں چاہے کک کر کے کھائیں چاہے فریش کھائیں چاہے اس کا جوز پیئے ہیں یہ کڈنی پیشنز کے لیے کافی مفید ہے اور یہ لوگ ہے پوٹیشم میں فوسفرس میں اور سوڈیم میں اور جیسے آپ جانتے ہیں آج کل بوٹل بھی آتی ہیں ان کی کرین بری ایکسٹریکٹ کی جو کی یونری ٹریکٹ انفیکشن کو بھی پریونٹ کرتی ہے یا کیور بھی کرتی ہے سو یہ یو ٹی آئی میں بھی اچھا ہے انفیکشن کو بھگانے میں بھی اچھا ہے بلیڈر کو ساف کرنے میں بھی اچھا ہے ایک سو گرام فریش کرین بری اگر ہم کھائیں تو اس میں بہت کم سوڈیم صرف دو میلگرام ملتا ہے پوٹیشم اسی میلگرام اور فوسفرس صرف گیارہ میلگرام ملتا ہے بیس میں نمبر پر آتے ہیں شیٹاکی مشرومز یہ براؤن کلر کے مشرومز ہیں یہ پلانٹ بیسٹ میٹ سبسٹیوٹ ہے یعنی کیونکہ پروٹین ہم نہیں دیتے ہیں کیڈنی پیشنس کو تو یہ ایک پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے جس میں پوٹیشم کم ہے اور یہ کافی کاؤسلی ہے اس کی ریٹ تقریباً تین سے ساڑھے تین ہزار کا کلو ملتا ہے لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اچھا سورس ہے پروٹین کا اس کے علاوہ اس میں وائٹیمن بی کمپلیکس ہے کوپر ہے مینگنیز ہے اور سیلینیم ہے اس کو الیکسر آف لائف بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا ادھر وائز بھی ہیلتھ کے لئے ہیں فوڈ آئیٹمز کے علاوہ باقی فوڈ آئیٹمز بھی ہیں جو اچھے ہیں ان میں سے اگر فروٹ دیکھا جائے پائنیپل کے علاوہ پلم یعنی علو بکھر اچھا ہے وارٹر میلن بہت اچھا ہے پپایا اچھا ہے گواوا اچھا ہے ناشپاتی کڈنی پیشنس کے لئے اچھے ہی ہے اس کے علاوہ اگر ڈالے دیکھی جائے تو مونگ اور مسور بہت اچھا ہے تقریبا ہفتے میں ایک یا دو بار ہم کھا سکتے ہیں ڈال مونگ یا مسور اور ایک کٹوری تقریبا جو چھوٹی کٹوری ہوتی ہے اس کے برابر ہم ہفتے میں دو بار کھا سکتے ہیں سبزیوں میں بندگوبی اور فلگوبی کے علاوہ کریلا بہت اچھا ہے کیرٹ یعنی گاجرے بہت اچھی ہے ٹنڈا اچھا ہے بیٹھ کے مل کے ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے ڈائیٹیشن سے مل کے بات کر سکتے ہیں اور ایک اچھا سا ڈائیٹ چارڈ بنا سکتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ کڈنی کے لئے کونسی ڈائیٹ جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی اور آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے کڈنی پرابلمز کو مینج کیا ہے اور کیا ڈائیٹ آپ لے رہے ہیں میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اپنی فیملی کا خیال رکھئے جب تک میں ملتا ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں have a nice time take care khuda hafiz bye